اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عامال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماںوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور نولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شیرہ نامی تارے کا بھی مالک ہے اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرص کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریبہ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے کافروں کیا تم اس کلام پر تاجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو